مشرق ووسا کی کشیدہ صورتحال سے اسٹرائیلی تیاروں کے رات گئے جنوبی لبنان میں وحشیانہ بمباری میں مثل جبل اور وادی بقا سمیت ستر مقامات پر سو اصزاد حملے کیے گئے اسٹرائیلی فوج کے مطابق جمعیرات کو سہونی تیاروں نے دو گھنٹوں تک جنوبی لبنان میں مثل جبل، تیبا، بلیدہ اور وادی بقا سمیت کئی علاقوں میں اہداف کو نشانہ بنایا جہاں راکٹ لانچرز کو اسٹرائیل پر حملے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا لبنان کی سرکاری خبر ایجنسی نے حملوں کی تذدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملوں میں کسی حلاکت کی اطلاعات معاصل نہیں ہوئی اس سے قبل امریکی صدر نے اپنے ایک بیان میں حزباللہ اور اسٹرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے تنازع کے سفارتی حل کو ممکن اور بہترین راستہ قرار دیا تھا اسٹرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسٹرائیل حزباللہ کے خلاف اپنی فوجی کاروائین جاری رکھے گا جنگ کے نئے مرحلے میں رزق کے ساتھ ساتھ نئے مواقع بھی موجود ہیں حزباللہ کو قیمت چکانی پڑے گی گزرتے وقت کے ساتھ اس بھاری قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا اسٹرائیلی تیاروں کی جنوبی لبنان میں بمباری امریکہ نے فریقین سے تحمل کا کام لینے کی اپیل کر دی ترجمان بائٹ ہاؤس نے کہا ہے تنازع کا فوری اور سفارتی حل ناگزیر ہے برطانیہ کے سیکیٹری خاجہ نے اسٹرائیل اور ہزباللہ سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا دوسری طرف پینٹاگون نے ایک بار پھر پیجر حملوں میں امریکہ کے ملوث ہونے کی تردید کی ہے نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان سیبرینا سنگھ نے کہا ہے کہ مشرق وصہ میں امریکہ کی فوجی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے امریکہ خطے میں کشید کی کم کرنا چاہتا ہے